تو حضور پر اتنا بوٹ اس کلام کا ہوتا کہ سیدنا برا ابن عادب رضی اللہ عنہ اور حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے بخاری شریف میں دونوں صحابہ سے مروی ہے کہ ایک بار حضور نے حضرت زید ابن ثابت سے فرمایا کہ قلم اور لکھنے کا سب سامان لے کر آ جاؤ آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت لکھوانی شروع کی لا جستب القائدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ یہ آیت حضرت سیدنا برا ابن عادب لکھنے لگے اور حضور اس کو لکھوا رہے ہیں اتنے میں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو آنکھ سے معذور ایک صحابی ہیں وہ حاضر ہو گئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے جہاد کرنے کا بڑا شوق ہے مگر کیا کروں آنکھ ہی نہیں ہے تو اس آیت میں جو آپ لکھوا رہے ہیں یہ فرمان ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے دونوں طرح کے مسلمان برابر نہیں مجھے کیوں معذور کر دیا گیا شوق تو بہت ہے مگر اتنے بڑے درجے سے میں جان بوجھ کر کے دور نہیں ہوں بلکہ مجبوری ہے کہ آنکھ ہی نہیں پیدا ہوئی تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مجھ سے کیا کہتے ہو کلام اللہ کا ہے اس سے کہو یہ نہیں فرمایا کیوں اس لیے کہ حضور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ سے جو بات کہنی ہے رسول اللہ سے کہتو تو سن لی گئی حضور نے اب بھی کوئی جواب نہیں دیا فرماتے ہیں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا ساس تیز آنے جانے لگی اور حضور نے مجھے اتنا قریب بٹھایا تھا کہ ران کا ایک حصہ میری ران پر چڑ گیا تھا جیسے قریب قریب کچھ لوگ بے تکلپ بیٹھ جاتے ہیں تو گٹنا کسی کے ران پر چڑ جاتا ہے تو اس طرح پر بٹھایا تھا قریب میں کہ لکھوائیں اور ان کا لکھنا دیکھتے بھی رہیں اس لیے قریب میں بٹھایا تھا فرماتے ہیں زید بن ثابت کہ رنگ سرخ ہو گیا سانس تیز آنے جانے لگی اور ران پاک کے اتنے حصے کا وزن اتنا بڑھا اتنا بڑھا کہ قادت فخدی ان تروا قریب تھا کہ میری ران کی حدی چکنا چور ہو جائے پھر حضور اچانک نارمل حال میں آئے اور فرمانے لگے آیت میں ایک لفظ اور بڑھا لو غیرہ الگ وراری لَا جَسْتَ بِالْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غیرہ الْقَرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ مسلمانوں میں وہ لوگ جو گھر میں بیٹھے رہے بغیر کسی معذوری کے بغیر کسی مجبوری کے گھر بیٹھے رہے اور وہ لوگ جو جہاد میں گئے دونوں برابر نہیں ہیں بات سن لی گئی ان کی انہوں نے کہا تھا کہ مجبور ہوں میں جہاد نہیں کر پاؤں گا شوق بہت ہے تو اب ان کے لیے ایک لفظ اتر آیا مگر اس ایک لفظ کے اترنے میں کتنا وزن ہے کہ زید ابن ثابت کہتے ہیں کہ جن پر اتر رہا تھا ان کا وزن کیا معلوم میں قریب بیٹھا ہوں ران کا ایک حصہ ٹچ ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہنٹی چوڑ ہو جائے اتنا بڑا وزن ہے اس کا اور اس وزن کے ساتھ بھی حضور کی شان یہ کہ وہی اترتی جا رہی ہے اتنے وزن اتنے جھونک میں اور رسول پاک ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائے تو اللہ تعالی کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ حضور اتنی مشقت جھیلیں کے ساتھ ساتھ وہی کا بودھ بھی اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جائیں تو آیت اتری لا تحرک به لسانک لتعجل به انہ علینا جمعہو وقرآنہ فائذا قرعناہ فاتبع قرآنہ سم انہ علینا بیانہ اے پیارے محبوب اپنی زبان مبارک کو اس وقت حرکت نہ دیا کریں جب وہی اتر رہی ہے چپ چاپ غور سے سنیں جلدی جلدی اس کو یاد کرنے اور زبان پر رما کرنے کے لیے جو آپ ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے ہیں اتنی زحمت نہ کریں آپ کے سینے میں قرآن کا جمع کر دینا اور اسے صحیح انداز میں پڑھا دینا یہ ہمارا کام ہے فائذا قرعناہ فاتبع قرآنہ جب ہماری قرآنہ جبریل کے زبان پر رہ جاری رہے اس وقت آپ غور سے اسے سنیں سمینب علینا بیانہ اس کو صحیح صحیح طور پر یاد کرانا اور پڑھا دینا ہماری ذمہ داری ہے تو جر اللہ تعالی نے فرمایا تو اس سے اس کے بعد سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہو گیا کہ جب قرآن کی وحی اترتی تھی بلکل خاموشی سے غور سے سنتے تھے اور جب وحی کا سارا بوت دور ہو جاتا اور جبریل بھی واپس چلے جاتے تو جیسے جیسے جبریل امین نے پڑھا تھا بلکل اسی انداز میں حضور پڑھتے اور پھر صحابہ کو لکھواتے بھی یہ شام تھی